وَبِمَا أَنِّي قَادِلِيُّ اَقُولْ عَدْرِكَ عَبْدَكَ جِلَانِي صدر جلسہ موقر علماء کرام محتشم اور رائعظام محترم حفاظ کرام حضرین جلسہ السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کے تو فیل اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور اس کرم پرم کرم بالائے کرم مسلمان نام کے کہنے والے اور مسلمان نام سے جاننے اور پہچاننے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن صحیح معنوں میں جو مسلمان گھلانے کا حق رہتے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو نبی کا وفادار غلام بنایا ہے اور یہ جلسے کی رونقے اور یہ محلوں کی نورانیہ آپ کو صرف اور صرف نبی کے وفادار جو غلام ہوں گے اسی طبقے میں آپ کو نظر آئیں گے اور اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ دنیا سنیت کی وعظیم شخصیت جو اپنے زہد و تقوی اور اپنے درس و تدریس اور زبان و بالم کے محتوار سے جماعت اہل سنت میں صوفی کے لقب سے ملقب تھی وہ ذات تھی رئیس الانقیابیہ زبدت الاسفیہ عابد شب زندہ داردار پیر طریقت رہبر راہ شریعت سراپا خیر و برکت ترجمال مسرک علا حالت زیغم رضیت آفت جان بہابیت اور انہی کے نام سے آج کا یہ سنی نوری جامعہ مسجد کے بینر تلے انجمل نور الاسلام کی گراؤنڈ میں وہاں کے متحرک و فعال مخلص حراکیر و منتظمین کی کوششوں سے قطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالسلام صاحب طبلہ کی قیادت و سربراہی میں آج کا یہ نورانی آٹھوان سالانہ اجلاس بینقاد پذیر ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتوں سے بہر آور ہو رہے ہیں بہت سارے علماء کرام قرآن ازام شوراہ اسلام اسٹیج کی زیرت بن چکے ہیں آپ حضرات بھی انہیں سننے کے لیے اپنی اپنی جبوں پر اتمنانوں سبون سے بیٹھ چکے ہیں پروگرام ابھی بازابتہ طور پر شروع نہیں ہوا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب اسی پروگرام کو بازابتہ طور پر شروع کرنے کے لیے میں آپ کے دربیان میں حاضر آیا ہوں آج کے اس عزیمشان پروگرام میں شہر ممبئی کے جہاں پر معزز علماء اکرام تشریف فرما ہوں گے اور ان کے خطاب نایاب کو شوراہ اسلام کے نادیہ کلام آپ حضرات سمات فرمائیں گے وہیں پر جماعت اہل سنت کی ایک عبقری شخصیت جو اس طریقے سے کہہ لیجئے کہ ہم سنیوں کے لیے اور ہماری جماعت کے لیے اس وقت ایک تبرک کی حیثیت رکھتی ہے یعنی کہ میری مراد معتمد حضور سرکار آجو شریعہ معتمد حضور سرکار محدیث کبیر خلیفہ سرکار آجو شریعہ و خلیفہ حضور محدیث کبیر مناظر اہل سنت سنت ناشر مسلک حق و صداقت و علی حضرت زائغم رزویت تاج الفقہ حضرت علامان مولانا مختی الحاج الشاہ محمد اخطر حسین صاحب قبلہ علیمی دامت برقاتم القبصیہ صدر شعب افتاق مرکزی داراللوم داراللوم اہل سنت علیمیہ جمدہ شاہی بستی یوپی ان کا پرمغز ناسحانہ خطاب ہم کو اور آپ کو انشاءاللہ سلام فرمانا ہے حضرت کی آمد ہو چکی ہے حضرت کل ہی ممبئی میں نشیف لا چکے ہیں اور اپنی گونہ گو مصروفیت کے باوجود انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دس سوا دس کے دربیان حضرت کی آمد ہو جائے گی آپ حضرات کمسک میں ایک مرتبہ بول دیں انشاءاللہ تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کی یہی ترتیب ہے اور اسی ترتیب کے اعتبار سے یہ جلسہ اپنی تمام ترامیابیوں کے ساتھ اپنی آخری منزل کی جانب پہنچے گا صلات و سلام اور دعا پر محفل کا اختتام ہوگا اور ہم یہاں گراؤن میں بیٹھے جتنی تعداد میں روبرو اور سماعت کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں گے وہیں پر اسیرے سرکار تاجو شریعہ ناشرے مسئل کے عالی حضرت بھائی غیاس الدین صاحب جو پیونڈی سے تشریف لائے ہیں اپنے الازہری نیٹورک کے ذریعے سے آڈیو کی صورت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف ہندوستان نہیں دیگر ممالک کے لوگوں کو سننے کا شرف اکا فرمائیں گے بہرحال لائیو نشب نہیں کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی لوگ سن سکیں گے اس پروگرام کو بہرحال تمام مطر علماء اکرام جن کی آمد ہو چکی ہے میں صدر جلسہ محترم المقام حضرت علامہ مفتی عبدالسلام صاحب کی جانب سے اور ان کے مخلص ارکان و ممبران کی جانب سے تمام کا خیر مخدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آپ تمامی حضرات ممبر شریف کی زینت ہیں اور الحمدللہ رب العالمین آپ کے یہاں پر رہنے سے صرف جلسہ ہی نہیں کامیاب ہوگا بلکہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سطحے میں کامیاب ہی نہیں ہوگا بلکہ مقبول بارگاہ بھی ہوگا حضرات میرے امام سیدی سرکارِ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان خان جب نبی کی تعریف کرتے ہیں تو یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے سب لوگوں کی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا بلے زبا کہوں تجھے باغِ خلیل کا بلے زبا کہوں تجھے تیرے توس فائبِ تناہی سے بری تیرے توس فائبِ تناہی سے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حضرات ہمارے آج کے اس پروگرام کی پیرست میں بڑے اچھے اچھے ماشاءاللہ سناخانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں ایک کے بعد دیگرے ان تمام کو میں آپ کے درمیان میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش فرمانے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں گا لیکن آئیے سب سے پہلے ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لئے ہمارے باہر سے آئے ہوئے بھرمان محترم محمد وصیم رضوی صاحب قیدو سبحان اللہ اللہ ایک نوری جامعہ مسجد کے ذمہ دار اور انجمن نور الاسلام کی بھی ذمہ دار حاجی محمد وصیم صاحب حاجی محمد وصیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں سے جلسے کے نظم و نسک میں کوئی اس کے انتظام میں کمی نہ ہونے پائے اور ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لئے اب قاری وصیم رضوی صاحب آ رہے ہیں لیکن آئیے اپنے معمول کے مطابق اپنی بیداری کا ثبوت اور علماء کا استقبال نارہِ تقبیر و رسالت کی صداوں میں کر لیں پھر اس کے بعد قاری محمد وصیم رضوی سے ہم بہترین انداز میں ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سمات فرمائیں نارہِ تقبیر نارہِ رسالت علماء اہلِ سنت مسلکِ آلہ حضرت عرصِ نظامی حضرات ابتدا تو اچھی ہے انتہا خدا جانے ابتدا تو اچھی ہے انتہا خدا جانے دل میں درد طیبہ کا کیوں اٹھا خدا جانے دل میں درد طیبہ کا کیوں اٹھا خدا جانے اور گلیوں کو سجانے دو گلیوں کو سجانے دو پلکوں کو بچھانے دو گلیوں کو سجانے دو پلکوں کو بچھانے دو کس گلی سے آئیں گے مصطفی خدا جانے کس گلی سے آئیں گے مصطفی خدا جانے مائک پر حضرتِ قاری محمد وصیم تصویم ماشاءاللہ سبحان اللہ میں سرعاپا مجرم ہوں جرم کی سزا ہوگی جانے کیا ہو محشر میں فیصلہ میں سرعاپا مجرم ہوں جرم کی سزا ہوگی جانے کیا ہو محشر میں فیصلہ پتا جانے اور ہم نے آلہ حضرت کا بلو آلہ حضرت کا نام آئے سننے خاموش رہے تاجب کی بات ہم نے آلہ حضرت کا نعرہ ہی لگا ہم نے آلہ حضرت کا نعرہ ہی لگایا تھا دل کمین نجدی کا کیوں جلا خدا جانے دل کمین نجدی کا کیوں جلا خدا جانے حضرت آج کا یہ آٹھوان سالانہ ارس نظامی ماشا باہ اپنی تمام تتوارائیوں کے ساتھ اپنی منزل کی جانے برکتوں رحمتوں فرختوں کے ماحول میں رما دما ہے اور تمام ارکان و ممبران سنی نوری جامع مسجد اور بالخصوص حاجی للن صاحب حاجی وسیم صاحب اور ان کے رفقائکار کی پوری ٹیم دیرے دیرے انشاءاللہ تعالی اس عظیم الشان اسے انجمن نور الاسلام کا گراؤنڈ اس وقت نہ کہیے بلکہ کہہ لیجئے کہ نوری گراؤنڈ سبحان اللہ تشریف لا رہے ہیں اور یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی اپنی روایت کے مطابق وقت مقررہ پر ختم ہوگا اب بھی آپ نے ناتے رسول پاکہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمایا ہے اب آئیے ایک دوسرے سنہ خان سے میں آپ کی ملاقات کروں میری مراد شاہکر ترنم بل بلے باغ مدینہ متہ رسول ارام حضرت الحاج قاری غلام علیہ عزیز صاحب طبعہ سے ہے وہ تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے آئیے اس اقبال گلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اہل سنت جندہ بات مسلکِ عالی حضرت جندہ بات عرصِ نظامی فیضانِ حضورِ تاج الشریعہ آجا کا ہندوستان سنیوں کا مرکز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت زردار دیکھ کر نظمی دار دیکھ کر بولی تھوڑا تھا ماحول بنائی سمعال اللہ زردار دیکھ کر نظمی دار دیکھ کر رشتہ کرو نبی کا وفادار اور جندہ میں اس کا جانا تو کنفرم ہو گیا جندہ میں اس کا جانا تو کنفرم ہو گیا جو مر گیا ہے روزہِ سرکار دیکھ کر جو مر گیا ہے روزہِ سرکار دیکھ کر ماہ اکبر حضرتِ قاری الحاج غلام علی آزا صاحب لا رسول سبحان اللہ ماشاءاللہ دھیرے دھیرے مجمع جلسگاہ کی طرف آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو قریب قریب کرسیاں بھرنے کو تیار ہیں لیکن میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے یہ لوگ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں اگر پہلے آگے کرسی پھور کر لی جائے تو پیچھے آنے علم کے لئے سہولت رہ گی ورنہ جو بعد میں آئے گا اس کو آپ کے بیچ سے گز کر کے جانا رہے گا اور آج کا دور تو وہ چل رہا ہے کہ کرسی پانے کے بعد کوئی چھوڑتا نہیں ہے اور آپ تو الحمدللہ سنی ہیں اور سنی بہت ہوشیار ہوتا ہے الحمدللہ جو پیچھے بیٹھے ہوں ہیں میرے بھائی لوگ اگر وہ صحیح معنوں میں صوفی صاحب کی محبت میں جلسے میں آئے ہیں ہم لوگوں کو دیکھنے کے لئے نہیں آئے ہیں تو وہ آگے آجائے ہیں صحیح معنوں میں صوفی صاحب سے حقید و محبت ہے آپ کو تو آپ آگے آجائیں اس لئے کی یہ جلسہ آپ کا ہے آپ کے پیر کے نام کا جلسہ ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس جلسے میں کسی طریقے کا کوئی افراد تفریقہ ماحول نہ ہو جلسے میں کسی طریقے کا کوئی انتشار پیدا نہ ہو اور آپ ترتیب سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ترتیب سے سارا کام ہوتا رہے گا میرے سرکار کا مجھ پر جو کرم ہو جائے جائے بولو سمان اللہ آپ لوگ بھی کم سے کم آپ تو سمان اللہ بول دو میرے سرکار کا مجھ پر جو کرم ہو جائے تو مدینہ کی گلی تو مدینہ کی زمین میرے سرکار کا مجھ پر جو کرم ہو جائے تو مدینہ کی زمین ایک قدم ہو جائے میرے سرکار کا مجھ پر جو کرم ہو جائے تو مدینہ کی زمین ایک قدم ہو جائے اور یہ منقبت کا شعر ہے پاؤں حسرین کریمین جو آ کر رکھ دیں میرا چھوٹا سا مقام باب احرم ہو جائے میرا چھوٹا سا مقام باب احرم ہو جائے مفتی صاحب جب امام نے دے دیا تو مقتدیک تو بہرحال دینا ہے میرا چھوٹا سا مقام باب احرم ہو جائے اور ابھی آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ اجمیر میں رافضیوں نے کیسی حرکت کیا تھا رافضیوں نے جو اجمیر میں حرکت کی ہے ایسی حرکت کی جہاں بھر میں مضمت کی ہے سلح کلی تو فقط نام سے مر جاتے ہیں سلح کلی تو فقط نام سے مر جاتے ہیں ایسی حیبت میرے تاج شریعت کی ہے ایسی حیبت میرے تاج شریعت کی ہے حضرات قبائی نات و منقبت کے سلسلے کی ایک اور پری جو الحمدللہ بڑے بڑے جلسوں کی کامیابی کی زمانت ہے نات رسول پڑھنے کا جس کے اندر بہترین صلیقہ اور ہنر پائے گا ہے میری مراد شاہکار ترنم ملبلے باب مدینہ مدہ رسول انام حضرت قاری شرجیل رضا صاحب خدا برقادی سے ہے وہ تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات ان کا استقبال کر لیں نارے تکبیر نارے رسال علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت پرسِ نظامی پرسِ نظامی حضور محدثِ بستوی ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی اچھا یہ بتائیے زبان وزنی ہے یا گردن لوگ زبان کو نہیں کھولتے ہیں گردن کو ہلاتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات بات لیکن کم سے کم کاش اگر آپ یہ پچاس گرام کی زبان ادھر ادھر ڈلا دے تو سبحاناللہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے فرشتوں کو گدائی تیرے در کی بخشی ہے فرشتوں کو گدائی تیرے در کی حضرات آج کا یعظیم الشان جلسہ اپنی تمام تر نویدوں کے اعتبار سے ویسے خاص طور سے ممبئی کا جو جلسہ ہوتا ہے ممبئی کے جلسے میں مقامی لوگ اطراف کے لوگ دو چار کلومیٹر کے لوگ ہی رہا کرتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ممبئی کا وہ عظیم علاقہ وہ انڈی مان پور اور اس کے علاوہ بھانڈو سونا پور یہ تمام تر علاقے کے الحمدللہ علماء جو حضور خطیب البراہین سے نسبت رکھتے ہیں یعنی نظامی والحمدللہ تمام علماء کرام عرص نظامی میں آج تشریف لاکر کے ہمارے اور آرار کے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے ہوئے ہیں اور یہی نہیں بلکہ یوں کہہ لیجے کہ حضور تاج الفقہ کی آمد ان کا خلوص ان کی محبت علماء کو ان کے جلسے میں آنے پہ مجبور کرتے ہیں جو ان کا اخلاقی کریمانہ ہے میں تو دیکھ رہا ہوں گی بمبئی اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ حضرت سے ملاقات کر کے حضرت کی تعلیم یہ فیضانِ سرکار تاجو شریعہ ہے فیضانِ سرکار تاجو شریعہ ہے اور مدھ پردیش کے علاوہ میرے پاس ایک صاحب کا خونہ ہے تو وہ گوہ سے بھی آئے گیا ہے ماشاءاللہ وہ بھی گوہ سے آئے ہیں صرف ملاقات کرنے کے لیے کہ حضور تاج الفقہ کی تاریخ میں لینا ہے سبحان اللہ دیکھئے اللہ تمہارک و تعالی جسے عزت دینا چاہتا ہے دنیا کی کوئی تاقت اسے نہیں نیچا دکھا سکتا ہے اور جسے عزت نہ دینا چاہے رب دنیا کے سارے لوگ مل کر کے اسے عزت نہیں دے سکتے ہیں بہرحال آج کا یہ پروگرام بہتی عظیم شان پروگرام ہے اور اب آپ کو یہاں کے سنی نوری جامعہ مشجد کے محبوب و مقبول خطیب و امام جو صرف سنی نوری جامعہ مشجد تک محدود نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں خطابت کے حوالے سے الحمدللہ یہ آپ لوگوں کے درمیان سے سفر کرتے ہیں اور اس جلسے میں پہنچ کر کے اپنی کامیاب خطابت کی بنیاد بر کامیاب و کامران ہوکر کے واپس آتے ہیں الحمدللہ فکرِ بلید کیا ہے یا حداور سے پوچھئے بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو اتنا ڈھکا لگانا پڑ رہا ہے جیسا کی کوئی انتیاں نہیں ساکھی نہ کم ہے اتنا ڈھکا نہیں لگتا ٹرافک جام ہوتی ہے ٹرافک جام ہوتا ہے لیکن ڈھکا نہیں لگانا پڑتا ہے سب لوگ ایک سپیچر اپنا برابر رکھتے ہیں بہرحال آپ ڈھکا نہیں لگانا پڑے گا میں جہاں ترے محسوس کر رہا ہوں کی لگانا پڑے گا نہیں لگانا پڑے گا ماشاءاللہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں علماء سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمارے شعبان بھائی بھی چمبور سے ماشاءاللہ جو حضور خطیب البراہین اور ان کے شہزادے اور دیگر اکابر علماء اکرام سے جو سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں الحمدللہ وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں میں تمامی حضرات کا بہرحال خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں فکرِ بلیر کیا ہے قداور سے پوچھئے مفتید آپ کو سننا چاہتے ہیں کی نہیں آپ ارے مفتی صاحب سے پہلے مفتی صاحب کو سن لیجیے ہاں تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ جب وہ مفتی جس مدرسے میں وہ پڑھا رہے ہیں اس مدرسے کا پڑھا ہوا مفتی اتنی اچھی تقریب کر لیتا ہے تو جو پڑھا رہا ہے وہ کتنی اچھی تقریب کرے گا فکرِ بلیر کیا ہے قداور سے پوچھئے فکرِ بلیر کیا ہے قداور سے پوچھئے اور نوٹ مار کیا ہے اجمیر کے مجاور سے پوچھئے نوٹ مار کیا ہے مجاور سے پوچھئے اس لیے توصیفِ پیمبر کے قلب دان رضا ہے توصیفِ پیمبر کے قلب دان رضا ہے ایمان کی تجلی کے شبستان رضا ہے ایمان کی تجلی کے سبستان رضا ہے اس نام کی خشبو نہ مٹا پائے گا کوئی اس نام کی خشبو کو نہ مٹا پائے گا کوئی سچوں کی محبت کے قیابان رضا ہے سچوں کی محبت کے قیابان رضا ہے اور ہر رافیزی قستاخ مجاور کو ہر رافیزی قستاخ مجاور کو بتا دو اجمیر کی عظمت کے نگہ بار رضا ہے ایسا ہے سمیان اللہ اجمیر کی عظمت کے نگہ بار رضا ہے حضرات اگر آپ لوگ تیار ہو چکے ہیں تو اب آئیے میں اپنے اس کی حردی العزیز قطیب قطیب اہل سنت ناشر مسلک حق و صداقت وعالہ حضرت قلیفہ حضور غیاس ملک تازہ تازہ قلیفہ حضور شہزاد تاجے شریعت حضرت علامہ مولانہ مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ قطیب امام سنی نوری جامعہ مسجد لنک روڈ ساکینہ کا وہ میں آپ کے درمیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں آئیے ان کے خطاب نایاب سے پہلے ان کا استقبال علماء کرام کا استقبال اپنی بیداری کا ثبوت نعرہ تدبیر اور رسالت کی صداوں میں کریں اور میرے ساتھ مل کر کے نعرہ لگائیں نعرہ تدبیر اللہ حضور دونوں ہاتھوں کو اگر اللہ نے ہاتھ سلامت رکھا ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ لگا دے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں سمجھ جاؤں گا کہ سارے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں نعرہ تدبیر اللہ حکبر نعرے رسالہ یا رسول اللہ ہمہ اہل سنہ جند آباد اصلا کے آلہ حضرات جند آباد اُسے نظامی جند آباد اُسے نظامی جند آباد آتی تھی یاد مفتی عاظم کی ہر گھڑی آتی تھی یاد مفتی عاظم کی ہر گھڑی تاج الشریعہ آپ کا رخصار دیکھ کر سمجھانے تاج الشریعہ آپ کا رخصار دیکھ کر اور دشمن کے ہاتھ آہنی ہتھیار دیکھ کر دشمن کے ہاتھ آہنی ہتھیار دیکھ کر مومن کبھی ڈرتا نہیں تلوار دیکھ کر مومن کبھی ڈرتا نہیں تلوار دیکھ کر اور بھارت میں نوے لاکھ نے کلمہ ہی پڑھ لیا بھارت میں نوے لاکھ نے کلمہ ہی پڑھ لیا عجمیر والے خواجہ کا کردار دیکھ کر عجمیر والے خواجہ کا کردار دیکھ کر مائک پر حد تعلامہ مفتی عبدالسلام صاحب